پریس دہ بیل آئیکن آن دی یوٹیوب آب اور نیور مس آن آن اپڈیٹ انٹرنیشنل اکریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مستحقم سے منفی کر دی ہے جس کے بعد نہ صرف مہنگائی میں سات فیصد اضافے کا امکان ہے بلکہ موشت کو دھکا لگانے کے لیے ضروری کرزے بھی نہ مل سکیں گے ایسے حالات میں کیسے آگے بڑھے گا پاکستان کیا انتخابی میدان میں اقدار کے لیے کودنے والی جماعتوں کے پاس واضح معاشی پلان موجود ہے ہمارے دشمن کی خواہش تھی بھارت کی خواہش تھی جس کا اظہار میں نے تین چار پروگراموں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بھارت کے جو ان کے سٹریٹ منسٹر تھے عجید دیول جو کبھی ایجنٹ راک کے ہوتے تھے پاکستان میں انہوں نے برملاک آتا ہے کہ یونیورسٹی میں وہ لیکچر دے رہے تھے کہ ہم کس طرح پاکستان سے لڑیں گے وہ سمجھا رہے تھے کہ پاکستان ایک نیوکلر سٹیٹ ہے تو نیوکلر سٹیٹ کے ساتھ لڑنا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈیفنسیو رہے ہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اوفنسیو ہو جائیں اور تیسرا جنگ کا طریقہ یہ ہے ہم اوفنسیو ڈیفنس کریں اور یہ انہوں نے سمجھا ہے تھا اوفنسیو ڈیفنس کو کہ اوفنسیو ڈیفنس یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ گولہ باری کی جنگ نہیں کریں گے ہم ان کے ملک کے اندر انتشار پیدا کریں گے ہم ان کے ملک کے اندر سیاسی انتشار بھی پیدا کریں گے مالی طور پر بھی ان کو مشکلات کا شکار کریں گے تو آپ دیکھ لیں ہم سیاسی انتشار کا بھی شکار ہیں مالی مشکلات میں بھی ہم پھنسنے کو جا رہے ہیں آپ ہی نے ابھی بتایا کہ مودیز اور جو امریکہ کا فرم ہے جس نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ پہلے بی مائنس تھی اب انہوں نے اس کو نیگٹیف کر دیا مستحقم تھی اب وہ مائنس پہ چلی گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے قرضے ختم اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ان کا پرائیم نیسٹر اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ترہا کر دیں گے دنیا میں اور بون بون تر سار دیں گے انہوں نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا اور وعدہ پورا کون کروا رہے ہیں ہم پاکستانی خود کروا رہے ہیں ہم اس کا آنکھیں بند کر کے حصہ بنے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے پہ سبقت لینے پہ لگے ہوئے ہیں کہ میں زیادہ گالیاں نکالوں گا یا میں زیادہ گالیاں نکالوں گا اور اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھرپور پاکستان پہ تنقید کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے پہلے موڈیز نے آپ کے جو کریٹٹ ریٹنگ ہے اس کو نیچے کر دی ہے آپ کے پاس ہر ہفتے اس وقت آلموسٹ ایک بلین ڈالر کا زخائر کم ہو رہے ہیں اور خان صاحب کے برسے اقدار آتے آتے ہیں پتہ نہیں سات بلین بچیں گے کیا آٹھ بلین بچیں گے آپ آٹھ بلین سے ڈالر آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو چھے مہینے پہلے کہا تھا کہ الیکشن کے قریب جب نواز شیف کی گرمنٹ جائے گی ڈالر ایک دم شوٹ اپ کر جائے گا کیونکہ ان میں سے کسی کو اکانومی سنبھال دی نہیں آتی نہیں انہوں نے کیا سنبھالی ہوئی تھی آپ دیکھیں ایکانومی ایک ایسی کھیل ہے جس کو جو چلا رہا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے ایک گھر کا خرچہ جو گھر کیا شخص چلا رہا ہوتا ہے اسی کو بہتر بتا ہوتا ہے میں نے اگلے مہینے کس کی پیمنٹ کرنی ہے چھے مہینے بعد کس کی پیمنٹ کرنی ہے مجھے کہاں کہاں سے پیسے آنے ہیں میں نے کیسے چلانے ہیں ایک کمپنی کو جو بندہ چلا رہا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے ملک کو یک دم آپ نے ایک فینانس منسٹر اٹھایا اور اس کو مفرور کروا دیا اس سے تو معیشت پر اثر ہو نہیں ہونا تھا یہ تو ایٹ وز اینی بوڈیز گیس کہ آپ نے ایک بڑی مشکل سے چلتی ہوئی ڈاماڈول معیشت کو آپ نے یہ حشر کروا دیا آپ دیکھیں آپ اس وقت تھے مستحکم معیشت کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں مستحکم معیشت میں کاؤنٹ ہو رہے تھے کیوں کیونکہ آپ کی کرنسی مستحکم کھڑی تھی آپ کی معیشت میں 6% کی گروہ تو ہو رہی تھی آپ کا جی ڈی پی جو تھا جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے کہ آپ کیا پروڈکشن کر رہے ہیں پورے پاکستان میں وہ 6% کے حساب سے گروہ کر رہا تھا 5.9% آپ نے یک دم وہ دنیا کے سب سے اناڑی لوگ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اناڑی لوگ اب آئیں گے اور حشر ہوگا پاکستان کا تو پاکستان کے 125 کی پریڈکشن تھی خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلے ہفتے کے اندر میری پریڈکشن ہے ڈیٹھ سو روے میں ڈالر ہوگا یہاں پہ ایک لمحے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کو سہارا دیا ہوا تھا یہ نوٹ چھاپ رہے تھے اور جب وہ نوٹ چھپنا ختم ہو گئے جب وہ ڈار صاحب نکل لیے اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ سینیریو ڈیولپ ہونا ہی ہونا تھا یہ انہوں نے اپنے پانچ سال تک کا پلان کیا ہوا تھا بیچ میں پنامہ آگیا پھر دوسرے کیسز کھل گئے ڈار صاحب کو نکلنا پڑا اور پھر مفتا اسماعیل صاحب آئے انہوں نے کچھ کوشش کی ان کے لیے کے بعد جو ہے پھر سب کچھ اوپن ہو گیا میں نے ان دنوں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جب خان صاحب آئیں گے تو محیشت کا بڑا برا حال ہوگا اور میں نے آپ کو ایک بات اور بھی کہی تھی کہ اس کا سارا الزام یہ لگائیں گے پشلی گورنمنٹ پہ نہیں ان کو کس پہ الزام لگانا چاہیے انہیں اپنے اوپر الزام لینا چاہیے کہ انہوں نے پشلی گورنمنٹ کو سٹیبل نہیں رہنے دیا اور ٹرانسفر آف پاور سٹیبل کیوں نہیں ہو رہی کیوں انسٹیبل انداز سے ہو رہی ہے اگر وہ ایک سو پانچ پہ رکھ سکتے تھے آپ کو کیا تکلیف ہے ایک سو پانچ پہ رکھنے پہ نہیں ابھی تو کیر ٹیکر ہے نا سر ابھی تو عمران آئے ہی نہیں ہے تو کیر ٹیکر اس لگت آپ کو پتا ہے خان صاحب کے مطاعت ہی کام کر رہی ہے کم از کم فائنانس جو ہے وہ ان کے مطاعت نہیں ہے فائنانس خان صاحب کو سمجھ بھی تو نہیں آتا نا تو اب خان صاحب جو اگر آتے ہیں تو خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے یا چلے کوئی بھی آتا ہے ایکس وائی زی اب یہ ڈالر کی جو انچی اڑان ہے اس کو کس طرح روکنا ہے کسی نے تو روکنا ہے اس کے لیے کیا سٹرٹیجی کیا اکمت حملی ہونی چاہیے اب آپ کہہ لیں گے ڈیڑھ سو پہ جائے گا تو ساڑھا گی بنے گا یہ ڈیڑھ سو پہ جائے گا اور اگر اقتدار کی رستا کشی قائم رہی تو یہ فری فال آف ایکانومی ہوگا فری فال آف ایکانومی کا مطلب ہوتا ہے دو سو پہ بھی جا سکتا ہے تین سو پہ بھی جا سکتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے اگر دیکھیں سارے شارٹس جو ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کال کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر معیشت کمزور ہو گئی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اس کا سیکیورٹی جو ہے وہ جو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہیں وہ نہیں پوری کر سکیں گے پیسے ہی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے مجھے بتا دیں تو معیشت کو سنبھالنا ضروری ہے کون بر سے ایک دار آتا ہے سیریسلی پاکستانیوں کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے وہ تو ایک خان صاحب نے اتنی زیادہ اس کو وار لائک سیچویشن کر دیا کہ نواز شیف اور خان صاحب کے درمیان وہ ایک جنگ کا شکل اختیار کر گئی قوم کو اصل دلچسپی اس بات سے ہے کہ معاشی طور پر ہم مستحکم ہوں گے کے نہیں ہمیں بجلی پانی گیس ملے گی کے نہیں پیننے کو ہوں گے کے نہیں جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوں گی کے نہیں اس کے لیے بھائی اس وقت سوچ لیں ایسی گورنمنٹ لاکے بٹھائیں آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں سب کو پتا ہے کہ آپ ہیں پیچھے تو پھر ایک کام اور کر لیں اس ایکسپوز کا تھوڑا پانچ منٹ اور بہنڈا اگر پوٹنے دیں ایسے لوگوں کو لاکے بٹھائیں جو معیشت چلانی جانتے ہوں جنہیں پتا ہو کہ معاشی پہ یہ گھومتے کیسے ہیں ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر دی ہیں میرے خیال میں اسحاق دار صاحب کیسے دیکھیں اسحاق دار اب باپس آگے کچھ نہیں کر سکیں گے ماضی کا حصہ ہو گئے اب آپ کو وہ لوگ نئے لے کے آنے پڑیں گے جو کانفیڈنٹلی کام کر سکیں جنہیں پتا ہو معیشت ہوتی کیا ہے دیکھیں پاکستان کو اس وقت کچھ 36 ارب ڈالر کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے پاکستان کو ڈالر آتا کہاں سے ہے جاتا کہاں پہ ہے یہ سب سے پہلا سوال بنتا ہے ہمیں ڈالر آتا ہے جو ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو مستحکم حالات چاہیے ہوتے ہیں تو اتنے غیر مستحکم حالات جس میں پتا نہیں کس نے برسلکتہ راجن ہے اور آنے والا بندہ پہلے سے اتنا ڈھر آ رہا ہے پورے ملک کو کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا تمہیں جیل میں ڈال دوں گا تمہیں بند کر دوں گا ذرا سی بات ہوتی ہے دھمگیاں لگانے پہ اتر آتا ہے اس بندے کے جب تک حالات سنبھل نہ جائیں تب تک کوئی انڈسٹری نہیں لگائے گا تو ایکسپورٹس بڑھنے کے امکانات کوئی نہیں ہیں آپ سمجھیں کہ ایکسپورٹس کم از کم تین سال نہیں بڑھ سکتی کیونکہ ایکسپورٹ اوورنائٹ نہیں بڑھتی آج جو انڈسٹری پلان ہوتی ہے وہ تین سے پانچ سال بعد پروڈکشن دینا شروع ہوتی ہے اور تب ایکسپورٹس بڑھا ہی جا سکتی ہیں ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو اس وقت امپورٹس کر رہے ہیں جس سے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے آپ وہ امپورٹس پہ بین لگائیں مائنڈڈ میں نے کیا کہا ہے بین لگائیں ایک گھر کی آمدن بیس روپے ہے اور وہ خرچ رہے تیس روپے تو دس روپے تو خرچہ کم کرنا پڑے گا تو بات بنے گی نا نہیں وہ مالی پاسیبل ہے کہ ہم وہ کون سے چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بین لگا دیں دیکھیں وہ تمام چیزیں جو ہمارے ملک میں ضروریات زندگی کا حصہ نہیں ہیں اس پہ بین لگنا چاہیے کیونکہ ہم نہیں افورڈ کرتے ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں میں امپورٹ ڈیوٹی بڑھانے کو نہیں کہہ رہا آپ امپورٹ ڈیوٹی بڑھائیں گے پورے ملک میں مہنگائی کا ایک تفان آ جائے گا ابھی تو یہی تجویز سامنے آئیے بلکل امپورٹ ڈیوٹی بڑھانے سے مہنگائی کا وہ تفان سامنے آئے گا کہ آپ کو ہوش آ جائے گی اسے ایک نیا سیکل چل پڑے گا عذاب کا اور خان صاحب برسر اقدار آئیں گے نہیں مہنگائی کا ایک تفان برپا ہو جائے گا اور نئی گورنمنٹ آتی سے انسٹیبل ہو جائے گی ہمیں ملک میں سٹیبلیٹی چاہیے نواز شریف آئے امران خان آئے زرداری آئے that makes no difference what you require is سٹیبلیٹی اور سٹیبلیٹی کے لیے فوج کو چاہیے اب اپنا کردار ادا کرے جو بھی گورنمنٹ نیکس بنے اس کو اگلے پانچ سال سٹیبل رہنے دیا جائے نہیں وہ چاہے کیئر ٹیکر بنے چاہے ایک کمبائن گورنمنٹ بنے یا قومی گورنمنٹ ہو اگر آپ نے یہی مزاق رکھا ڈالر فری فال پہ جائے گا لیکن سر میرا سوال یہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے سٹیبلیٹی جس طرف ہم جا رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں دانلی خان صاحب کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ اور جیڑا بھی آ گیا سٹیبلیٹی نہیں آنی دیکھیں اس وقت یہ بات ہے بڑی کھلکے کرنے والی اس سٹیبلیٹی کے پیچھے صرف فوج کا ہاتھ ہوگا اگر فوج اپنا اصل رول ادا کرے تو سٹیبلیٹی آ سکتی ہے وہ لا سکتے اور کوئی نہیں لا سکتا اس کے لئے انہیں قومی گورنمنٹ بنوانی پڑے قومی گورنمنٹ بنوائیں اس کے لئے انہیں یہ وہ وقت نہیں رہا کہ ہم فوج میں الزامات لگائیں اور الزامات میں ایک دوسرے کو تباہ کریں یہ ہے سیدھا سیدھا وقت آپ معاشی طور پر بلکل مفلوج ہونے والے ہیں آپ کی اکانومی اس وقت نزا کی حالت میں ہے اس کو نزا سے نکالیں اور نزا سے بڑے ارام سے نکل سکتی ہے پاکستان 22 کروڑ کی عبادی کا ملک ہے ہمارے ایک جانب 130 کروڑ کا بھارت ہے دوسری جانب 130 کروڑ کا چائنہ ہے اور تیسری جانب 130 کروڑ کا پورا سینٹرل ایشیا اور میڈل ایس اور رشیا تک کی عبادیاں ہیں ہم سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں پہلے تو پاکستان کو دیں آپ سٹیبلیٹی اگلے دس سال کے لئے اب یہ جو مزاق پچھلے دس سال ہو گئے ہیں یہ بالکل بند کروانے ہوں گے اور یہ صرف اور صرف فوج بند کروا سکتی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا اب یہ مزاق اگر بند ہو جائے اور سٹیبل گورنمنٹ مل جائے تو گورنمنٹ کم سے کم پبلک لائف میں مداخلت کرے کم سے کم اور گورنمنٹ کم سے کم اپنے پروجیکٹس لگائے اور پرائیوٹ سیکٹر کو کام کرنے دے پرائیوٹ سیکٹر انڈسٹری لگائے گا دیکھیں اس وقت چھتیس بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے کچھ ڈاکمنٹ میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے فورٹی ایٹ بلین کا ہے کچھ کہہ رہے تھے ففٹی سیون بلین کا ہے تو وہ فگرز ہوں گی کوئی گری مارکٹ کی فگرز لیکن جو مجھے سٹیبل فگرز نظر آئی ہیں وہ تھرٹی سکس بلین ہے اگر ہم تھرٹی سکس بلین کی پاکستان میں ایمپورٹس بند کریں گے تو تھرٹی سکس بلین کی لوکل انڈسٹری قائم ہو جائے گی یہ پچھلے پانچ سال میں کیوں نہیں قائم گئی دیکھیں پچھلے پانچ سال آپ نے کام نہیں ہونے دیا اس سے پچھلے پانچ سال بھی آپ نے کام نہیں ہونے دیا ملک میں کوئی سٹیبلیٹی نہیں تھی میں شرط دے رہا ہوں کہ اگلے دس سال سٹیبلیٹی چاہیے اقتدار میں کون آ رہا ہے that makes no difference سٹیبلیٹی چاہیے اگر آپ سٹیبلیٹی نہیں دیں گے ڈالر تین سو روپے پہ بھی شاید نہ رکے ایسی ایگزامپلز دنیا میں موجود ہیں جہاں جتنے کا چائے کا کب مل رہا تھا نا پہلے اتنے پیسوں میں ایک اپارٹمنٹ آ جاتا تھا وینز ویلہ ایک ملک ہے اس کی اکانوی گری اور پھر گرنے کے بعد اس کا حالت یہ ہوئی کہ آپ اتنے اتنے مونٹے تھدیاں پیسوں کی لے کے جاتے تھے اور ایک کافی کا کپ پیتے تھے آپ کو اگر اپنی کرنسی کی کوئی ویلیو رکھنی ہے آپ بائیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہیں آپ کوئی ایک ڈیڑھ کروڑ کی عبادی کا ملک نہیں ہے جو تباہ بھی ہو جائے تو خیر ہوتی ہے یہ ملک اگر تباہ ہوگا تو پورا خطہ تباہ ہوگا آپ وہ مزاک نہ کیجئے آپ کو ملک کو سٹیبلیٹی دینی ہے سٹیبلیٹی دینے کے بعد سارے معیشت کے سارے پہلو سامنے آتے ہیں پھر بڑی انڈسٹری لگانے کا سکوپ موجود ہوتا ہے آپ نے ہر قیمت پر جو اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو ڈالرز میں آپ کو شوٹیج ہے وہ ختم کرنی ہے یہ اب نگران سیٹ اپ تو یہ فیصلہ نگران تو چلا گیا رہا دس دن کی بات ہے یہ تو بات ہو رہی ہے جو بھی نیکس گورنمنٹ بنے گی یہی وجہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو اس کا دراک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹرانگ حکومت آنی چاہیے جو یہ فیصلے کر سکے وہ بار بار کہہ رہے ہیں اگر مجھے آج بھی انہوں نے کہا اسی تقریب میں انہوں نے جس کے میں نے آپ کو سارٹس دکھائے اسی میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اکثریت نہیں ملتی ہے تو میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا مجھے نہیں کچھ شوق کہ میں کسی کو ملا کے جو ہے منت ترلے والی جو ہے وہ حکومت چلا ہوں پہلی بات تو میں بتاؤں کہ خان صاحب کو اگر اکثریت نہ ملی تو وہ اتحاد سے گورنمنٹ میں آ جائیں گے اس وقت اقتدار کے لیے ان کی جو خواہشات ہیں نا وہ بہت سٹرانگ ہیں آ جائیں اقتدار میں آپ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہیں تو پلیس سمجھ لیں آپ کے مسائل کیا کیا ہیں پہلا مسئلہ آپ کا جو آپ نے قوم ڈیوائیڈ کیا نا پچھلے سات سالوں میں اس ڈیوائیڈڈ قوم کو یونائٹ کرنے کا ہے آپ نے جو ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کہنے کی ایک روایت قائم کی ہے آپ کے خٹک صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جس گھر میں جھنڈا میں دیکھتا ہوں مجھے وہاں توائفوں کا گھر نظر آتا ہے پلیس خدا کے لیے یہ لینگویجز بند کر دیجئے آپ جب لینگویجز بند کریں گے تو آپ کے لوگ بھی یہ لینگویجز بند کریں گے آپ کو اس وقت ملک میں اتحاد چاہیے اتحاد آپ افورڈ نہیں کرتے کہ نون لیگ کا ڈھائی تین کروڑ بندہ پاکستان کی سڑکوں میں نکلا ہو اور آپ کے خلاف اتحجاج کر رہا ہو آپ افورڈ نہیں کرتے کہ سارا دن آرمی اور کوئی کام نہ کرے آپ کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگی ہو اب یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ملک کے اندر یہ حالات ایسے چلیں کیونکہ پاکستان کی ایکانومی بالکل ببس ہوئی ہوئی ہے ہمارے پاس اس وقت اپنا دو مہینے کا امپورٹ کوریج نہیں ہے تو فوری طور پہ کیا ہوگا سر یہ اس کا تو فوری طور پہ کرنے والا کام ہے نا وہ ہے امپورٹ پر فوری طور پر بین اس سے نیچے کچھ نہیں ہو سکتا یعنی پاکستان سے پیسہ باہر جو جا رہا ہے امپورٹ کی مد میں وہ بین آپ ادویات آنے دیجئے وہ چیزیں آنے دیجئے جو چیزیں راو مٹینل ہیں اور وہ ری سیکل ہو کے باہر جاتے ہیں وہ چیزیں جو باہر نہیں جا رہی ہیں پاکستان میں ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ سارا نکال کے بیٹھیں سر جوڑیں تمام انڈسٹری کو ساتھ بٹھائیں اور بیٹھ کے دیکھیں کہ کس چیز کی انڈسٹری ضرورت پوری کر سکتی ہے مثلا کانسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جتنا مٹینل استعمال ہوتا ہے اس کی امپورٹ بین کرنی ہوگی اگر آپ اس کو بین کر دیں گے تو لوکل انڈسٹری قائم ہو جائے گی لوکل انڈسٹری تب قائم ہوگی جب آپ حالات ٹھیک کر کے بین کر دیں حالات ٹھیک کر کے انڈسٹری کو سپورٹ کر دیں تو چھتے سرب ڈالر کا تو لوکل انڈسٹری کو پہلے دنی جو ہماری خپت ہے وہ مل جائے گی یہ کتنا آسان ہے کہ آپ اچانک بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں گے جناب آج سے یہ ساری انپورٹس جو ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جب آپ کو پانچ روپے کسی نے ترزانی دینا اور آپ کی معیشت بین ہو جائے گی اور آپ کے جو ایلسیز ہیں وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے آپ منگمانہ چاہیں گے لیکن دنیا آپ کو نہیں سمان دے گی کیونکہ آپ کا پیسے نہیں ہے اس سے آسان ہوگا اپنی لوکل انڈسٹری کو پرموٹ کرنا اور لوکل انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے میں ایک بہت ہی آپ کو آسان مسخہ بتاتا ہوں میں وہ سننے کے لیے بہتاب ہوں ہمارا ویور بھی سننے کے لیے بہتاب ہوگا لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو محمود صاحب سے وہ آسان نسخہ جانتے ہیں جس سے ہماری معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو جائے ویلکم بیک جناب پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بڑی ہی گمبیر قسم کی کہ کب کیا کیا جائے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے محمود صاحب آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ سلوشن موجود ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی حل نہیں ہے ابھی موجود ہے ابھی موجود ہے ابھی وقت ہے وہ بتائیے نا صاحب کہ کیا ہے کہ اگر یہ کر لیا جائے تو ڈیفالٹ ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں پہلے تو بلکہ یہ بتائیں کہ یہ ڈیفالٹ ڈیفالٹ کی کہانی ہم سنتے آئے ہیں دہائیوں سے یہ کیوں بار بار ریپیٹیشن چل رہی ہے ہر دفعہ پتا چلتا ہے جو ہن گئے ہن گئے ہن گئے دیکھیں جب انیس سو نوے میں امریکہ نے ہم پہ پریسٹر ریمنٹمنٹز لگائیں تو دنیا نے ہمارے ساتھ کرزے کی لیندن بند کر دی ہم پہ مشکلات آ گئیں تو اس وقت ہمیں جو کرزوں کی ادائیگی کرنی پڑتی تھی اس کے لیے ہم کبھی کہیں جاتے تھے پاؤں ہاتھ جوڑ کے مانگنے کبھی کہیں وہ دس سالہ تینیور ایسا تھا جس میں نواز شریف اور بین ازیر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے اور ملک میں سٹیبلیٹی نہ آئی جب ملک میں سٹیبلیٹی نہ آئی تو ملک ترقی نہیں کر سکا اور ملک اس سٹیج میں چلا گیا جہاں ہر آپ اٹھا کے نوے کی دہائی کے اخبار کھول لیں تو ہر چاتھے پانچوے دن کی اخبار میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان ترزے کی ادائیگی کے لیے کس تینڈ ہونڈتا پھر رہا ہے اور ہر روز یہ آواز آتی تھی ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے اس وقت جو ڈیفالٹ کی سیچویشنز تھی وہ سیچویشنز ختم ہوئیں جب امریکہ کا ہم میں انٹرس پیدا ہوا دو ہزار ایک میں نائن الیون کے بعد انہوں نے یہاں سے آکے جنگیں لڑنی تھی تو ہماری معشرت کو پہلی دفعہ دوبارہ سے سہارا ملا اور ہم نے افغانستان میں جو جنگ تھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مشرف جو تھے وہ سولہ بلین ڈالر تک ایکانومی کو لے گئے سولہ بلین ڈالر تک پہلی دفعہ پاکستان کی ایکانومی گئی تھی اور مشرف ہر جگہ بیٹھ کے کہتے تھے یہ خزانہ بھرا پڑا ہے بہت پیسہ آیا اب اس کے بعد جب زرداری صاحب آئے تو وہ حالات تھے جب پیٹرولیوم کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی اور پھر خطرہ پیدا ہوا کہ پاکستان دیوالیا ہو جائے گا لیکن لوگوں نے کرزے دے کے ہمیں بچا لیا لیکن ہم نے ان کرزوں کا فائدہ نہیں اٹھایا ہم انتشار میں اندر رہے ہم نے ملک میں سٹیبلٹی نہیں آنے دی زرداری صاحب گئے نواز شریف صاحب آئے ان کے آنے سے بہت انتشار رہا لیکن انہوں نے معاشی اقدامات ایسے کیے جس سے مضبوط معشرت بن کے اوپرنا شروع ہوئے آپ اور آپ کے چھے پرسنٹ گروت پج لے گئے آپ دوبارہ پاکستان کو تو ایک مشرف کا ٹینئور تھا جو معاشی طور پر سٹیبل ٹینئور تھا اور پھر نواز شریف کا ٹینئور سیاسی طور پر غیر مستحقم لیکن معاشی طور پر سٹیبل اسے بھی یہ سمجھائیں دیکھیں نا ہوتا یہ ہے کہ بندہ ذرا سا پیچھے ہوتا ہے تو وہ ایک دم غیر مستحقم ہو جاتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے معیشت ایسی ہی ہوتی ہے وہ امریکہ کی معیشت بھی ایسی ہی ہے اگر آپ ملک میں انسٹیبلٹی لائیں گے کی گورنمنٹ گئی ہے اور یہ کے ٹیکرز دو مہینے کے لیے آئی ہیں دو مہینے کے لیے ان سے ڈالر نہیں سملا ایک سو بارہ روپے سے اٹھا کے ایک سو تیس روپے پہ لے آئے ہیں اور اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہونے ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے بڑے آرام سے پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال کے اپنے آپ کو بری کر لیا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ یہ یہ سیچویشن نہ آتی ڈالر کی یہ اڑان نہ ہوتی یہ ایک سو پانچ ساتھ دیکھیں یہ کچھ خاص نہیں کر سکتے تھے یہ صرف گورنمنٹ کو سٹیبل رکھتے انٹر بینک جو ریٹ ہے اس کو نہ چینج کرتے بلکل نانسنس ہے وہ بات آپ اپنے انٹر بینک ریٹ کو مستحقم رہتے دو مہینے کے بعد جو نہیں گورنمنٹ آتی اس کو کام کرنے دیتے آپ نے انفلیشن کر کے کرنسی کو ڈیویو کر کے کیا قیامت دھالی ہے نقصان کیا پاکستان کا اب آگے کی طرف چلتے ہیں اب کیا ہمیں فوری طور پر دیکھیں جو بھی نئی گورنمنٹ آئے پہلا کام ملک میں سٹیبلٹی چاہیے اور وہ سٹیبلٹی صرف فوج دے سکتی ہے اور یہ اس کی قومی ذمہ داری ہے کہ وہ سٹیبلٹی دے ہر حال میں دے اور وہ سٹیبلٹی چاہیے انتشار نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے گریبان پر لوگ پڑے ہوئے ہیں سڑکوں پہ جگہ جگہ دھینگا مشتی ہو رہی ہے اور جب غربت آتی ہے تو دھینگا مشتی جو ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا وہ سٹیبلٹی آپ کو انسٹنٹ دینی ہے وہ آپ کے فیصلے وہ باجوا صاحب کے لیول کے فیصلے ہیں جو انسٹیبلٹی دیں گے اور وہ ہمیں پولٹیکل سٹیبلٹی چاہیے پولٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہی جو نئی گورنمنٹ آئے اور وہ قومی اتحاد اتفاق کے رائے سے آئے تاکہ یہ نہ ہو کہ جیسے نوازشری بھی اقتدار میں آگے امران ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے آگے اگر ایک انڈیا سے نہیں تعلق رکھنے نہ رکھیں کوئی قیامت نہیں آجے گی انڈیا کے بغیر انڈیا کے ساتھ تعلق ہوں گے تو بہت معیشت کو فائدہ ہوگا لیکن نہیں بھی تعلقات ہوں گے تو معیشت ختم نہیں ہو جائے گی لیکن انسٹیبلٹی ہوئی تو معیشت ختم ہو جائے گی اور آپ یہ انسٹیبلٹی اب چھے مہینے نہیں اور گزار سکتے یہ میں بتا دوں آپ انڈ ہو گیا ہوگا آپ کا یہ بات کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے جب میں آج سے چھے مہینے پہلے آٹھ مہینے پہلے کہتا تھا تو کچھ لوگ مجھے کہتے تھے آپ بڑی پیسیمسٹک باتیں کرتے ہیں تو میں نے تو ائر میں بھی بیٹھ کے کہہ دیا تھا ایک سو پچیس کا ڈالر میں دیکھ رہا ہوں الیکشن سے پہلے پہلے یہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو نہیں سمجھا رہی کہ ہم مزید چھے مینے اس انسٹیبلیٹی کے ساتھ آگے نہیں جا سکتے ہیں وہ پھر کس چیز کا انتظار دیکھیں ہر بندے کا اپنا اپنا شعبہ ہوتا ہے ایک جج کا تجربہ ہوتا ہے اس نے انصاف کرنا ہے ایک فوجی کا تجربہ ہوتا ہے اس نے ملک کا دفاع کرنا ہے اور وہ دفاع اس نے موشت کا نہیں ملکی سردوں کا کرنا ہے یعنی دشمن کی فوجوں سے اپنے ملک کی عوام کو بچا کے رکھنا ہے اپنی زمین کو محفوظ رکھنا ہے اور ایک اکانومسٹ کا ایک انڈسٹرلسٹ کا اپنا تجربہ ہوتا ہے ہر شخص اپنے تجربے والا جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے گا تو ملک چلے گا اگر ڈاکٹرز اٹھیں اور انجینئرز کے کام شروع کر دیں اور انجینئرز اٹھ کے حکیموں کے کام شروع کر دیں اور حکیم کھانے پکا کے بیچنے شروع کر دیں ملک تو چل چکا نا آپ کو موشت کے اندر سٹیبلٹی چاہیے اور سٹیبل گورنمنٹ وہی ہوگی جو اتفاق کے رائے سے قائم ہوئی ہوگی اگر زبردستی امپوس کی گئی گورنمنٹ ہوگی تو وہ اتفاق کے رائے سے نہیں ہوگی اور وہ سٹیبلٹی نہیں دے گی اور آج جتنے بھی خوبصورتی سے جوان افسر بچے بوڑے سارے جو اس وقت روب ڈالتے پھر رہے ہیں شہر میں ایک دوسرے پہ ایک دوسرے کو سیاسی طور پر گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے یہ گری ہوئی معیشت کے ساتھ کچھ بھی نہیں رہیں گے سب سے پہلے تو پیٹرل کے امپورٹس بند ہوں گے تو آپ کی گاڑییں ساری کھڑی ہو جائیں گی جو بڑی بڑی گاڑییں رکھ کے لوگ بیٹھ گئے ہیں وہ گاڑییں اپنے گھروں میں ہی رہ جائیں گی باہر نہیں نکل سکا کریں گی تو اس کے لیے بہت ضروری اور خان صاحب کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے بیچھے پڑ گئی ہے تو خان صاحب اسی اسٹیبلشمنٹ سے جا کے آپ نے پیسے مانگنے اس من کو بچانے کے لیے تو جملے اتریں گی بولیں جتنے جملے بعد میں ان کی لاجبی رکھی جا سکے کیونکہ فیلحال پاکستان کو مزید ڈالروں میں کرزے کی ضرورت ہے نہیں لینا اللہ کرے وہ نہ لے تو اس کے لیے جو اگر نہیں لینا میری دعائیں نہ لیں میں ان کے ساتھ ہوں گا اگر وہ نہیں لیں گے تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جو پہلا اسیمبلی کا اجلاس ہو اس میں اعلان کیا جائے کہ ہم پاکستان کے اندر غیر ضروری امپورٹس بند کر رہے ہیں اس کے بعد دو ہفتے لگا کے بیٹھ کے یہ دیکھا جائے کہ وہ کونسی آئیٹمز ہیں جن کو منگوائے بغیر پاکستان رہ سکتا ہے زندہ ان سب پہ بین اور ان کی سمگلنگ پہ بھی بین تاکہ وہ گری مارکٹ کے ذریعے نہ انٹری لینا شروع جائے ہیں اگر آپ امپورٹس کو اور ایکسپورٹس کی فگرز کو میچ کر دیں گے امپورٹس اور ایکسپورٹس کی فگرز آپ میچ کر دیں گے تو جو آپ کے پاس پیسہ آتا ہے آپ کی انٹرنیشنل پاکستانی جو باہر ملکوں میں اڑھاتے ہیں وہ اپنی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں پاکستان ریمیٹنس جو بھیجتے ہیں وہ بائیس ارب ڈالر ہے پاکستان خوشحال ملک ہوگا کرزے بھی دے سکے گا واپس کر سکے گا کرزے اب بائیس ارب ڈالر کے سرپلس میں سے آپ نے جو کرزوں کی قسطیں دینی ہیں وہ آپ اتار سکتے ہیں اور یہ سرپلس پاکستان کے اندر لوکل انڈسٹری پہ کام آ سکتا ہے اب ذرا آگے ایک طرف ہم بڑھتے ہیں اس سارے سنیریوں کے اندر اگر قومی حکومت نہیں بنتی ہے تو پھر کیا سیچویشن ڈیویلپ ہوگی اگر اسی طرح کی انسٹیبلیٹی چل رہی ہے آپ نے کہا کہ وہ پھر چھ مینے بعد جو ہے کلیپس ہو جائے گا آپ کی ڈالر کی ویلیو جو ہے نا فری فال ہوگی جیسے پچھلے دنوں فری فال ہوئے نا ایک ہفتے میں وہ بائیس تائیس روپے کا فرق پڑ گیا تو فری فال ہوگا اور آپ نے یہ بھی کہا جس پوائنٹ کی طرح میں آنا چاہ رہا تھا کہ وہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہوگا اس سارا خطے کا نقصان ہوگا پورا خطہ جو ہے وہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہے گی کہ پورا خطہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے ایک پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے چکر میں وہ سارا اس کو جو ہے نیا صفحہ تحریر کریں گے دیکھیں امریکنز تو چاہتے یہی ہیں ان کی یہی خواہش ہے وہ تو مسلمان ملک ہے پاکستان اسے ایک نظر برداشت نہیں کرتا اور ان کا انفلینس بھی بہت زیادہ ہے جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونرز ہیں آی ای ایم اف ہو گیا آی ایم اف تو ہے یہ امریکہ تو وہ ہمیں جو فولی ریلیف چاہیے اگر یہ ہم نہیں کرتے نہیں اویلیو وہ تو پھر ہمیں بلیک میل کریں گے دبا کے بلیک میل کریں گے اسی کے لیے تو ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے آپ کو شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں لیکن میں وہ سب